دوستو آج کا ویڈیو ہے ہمارا علماری کے بارے میں جیسا کی فرنس سامنے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی علماری آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ علماری جتنی دکھنے میں چھوٹی ہے سائز میں چھوٹی ہے لیکن یہ کام دونوں کچھ خاص چیزیں جس سے ہم نے اس کو ڈیجائن کیا ہے یہ جو علماری ہے یہ کافی سٹوریج ہے اس میں اور جیسا کی آپ ویڈیو میں آگے آگے دیکھتے جائیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور بھی اس روم کو ہم نے ڈیجائن کیا ہے اس میں بیڈ وغیرہ ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ ہم نے بنائے ہیں تو سبھی کچھ اس ویڈیو میں دکھائیں گے فیلال پہلے اس علماری کو دیکھ لیتے ہیں ہیں فرنس کی سلماری میں ہم نے کیا کیا بنایا فرنس تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتا ہے فرنس اور جو بھائی ہمارے چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہائے گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل موڈلہ روڈ ورکنگ ہیں فیبرکیسن کو سبسکرائب کریں اور ویل اکنگ مٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنواری ویڈیو ملتی رہے فرنس تو دیکھیں فرنس باہر سے سمپل سا ہم نے لوگ لگایا ہے اور دو ڈور بنایا ہے فرنس اور کافی اس کو ہم نے سیکرڈ ڈیوائیس بھی کافی اچھے سے ڈیزائن کیا ہے کی تاکہ اس کو جو ہے پورا لوگر کا یوز کیا جا سکے فرنس کافی مجبوط ہے یہ انٹرنل لوگ اس میں ہم نے لگایا ہے فرنس اور جیسا کی اندر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے آپ کو ایک عجیب سی کچھ ایک پلائی نظر آ رہی ہوگی لیکن ابھی جب میں آپ کو اس کو دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے واقعی اس علماری کو بڑے حساب سے ہم نے دیجائن کیا ہے فرنس تو یہ جو بیچ والا کھانا ہے یہ اوپن ہم نے رکھا ہوا ہے جو کی کچھ بڑے جو ہے کلوتھ رکھنے کے کام آئے گا کچھ بھی سامان اس میں بڑا دکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ضرورت اس میں علماری میں تھی نہیں تو یہ دو لوگوں کے لئے ہم نے دیجائن کیا علماری تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے والی جو باز کرتا ہے یہ پوری کھچ کے باہر آ جاتی ہے فرنس تو ایسا ہی کچھ نظارہ اس میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو فرنس دراصل بات یہ ہے کہ اس علماری کی جو گہرائی ہے وہ تین فٹ ہے تو اب تین فٹ گہرائی کے علماری میں تو اور ساڑھے تین فٹ جو ہے اس کی وٹ ہے اور ہائٹ اس کی لگوک سات فٹ ہے تو اب مان لیجی ساڑھے تین فٹ جو وٹ والی علماری ہے وہ صرف ایک آدمی اس کو استعمال کر پائے گا ایک آدمی اپنے کپڑے جو ہے رکھ پائے گا لیکن ہم نے جو ہے اس علماری میں دو لوگ کے لیے پوری اسٹوریج ہم نے اس میں بنا دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری باسکٹ ہم نے تیار کی ہے دو لوگ کے لیے کیونکہ ساڑھے تین فٹ اس کی جو وٹ ہے تو ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ وائی تین فٹ وائی ساڑھے تین فٹ کے ہم نے اس میں باسکٹ بنا دیئے ہیں تاکہ دو لوگ آرام سے اپنے جو کپڑے ہیں وہ اس میں ہینک کر سکیں اور دوسری بار جو باسکٹ ہے وہ کچھ ادھر سے اس طرح سے کھل جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری باسکٹ بھی جو ہے اتنی کھل جاتی ہے تین فٹ گہری ہے یہ باسکٹ اور ساڑھے تین فٹ اس کی ہائٹ ہے باسکٹ کی اور جو وٹ ہے وہ تین فٹ ہے باسکٹ کی اور جو گہرا ہی ہے باسکٹ کی وہ ڈیڑھ فٹ ہے یعنی جو ہم اپنا جو ہینگر ہے وہ آسانی سے کپڑے اس میں ہینگ ہو سکتے ہیں اور آپ آسانی سے اس میں کپڑے جو ہے اپنے رکھ سکتے ہیں کافی سٹوریز آپ کو اس ہمارے میں مل جاتی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہم نے یہاں پر ہنگ پائپ جو ہے دیا ہوا ہے تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو ریجائن کیا ہے کہ تاکہ دو لوگ کے لیے آرام سے سٹوریز میں بنی رہے اور کافی مجبوتی سے باسکٹ ہم نے لگائے میں اور ہیٹک کے جو ہے اس میں چینل ہم نے لگائے میں ٹیلیسکوپک چینل چار چار چینل پر باسکٹ چلی ہے کیونکہ جو باسکٹ تھی وہ کافی ویٹیڈ تھی تو ابھی دیکھئے ہم نے اس کو سیمپل سا باہر کی طرف سلائیڈ کرنا ہے اور سائٹ سے جا کے اس میں کپڑے ہینک کر سکتے ہیں دونوں ہی باسکٹوں میں کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیجائن کیا اور بیچ والا جو پارٹ ہے اس کا اس کو اوپن چھوڑا ہوا ہے ہم نے اس میں کچھ بھی کام نہیں کیا اس میں سیمپل سا کام ہوگا اس میں پوٹی ہوگی وال پوٹی ہوتی ہے اور وال پوٹی کرنے کے بعد اس میں بڑی اچھے سے دو کوٹ انامیل پینٹ ہو جائے گا فرنس اور یہ انٹرنال ٹاور بولٹ ہم نے اس میں لگائے میں جہاں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماریوں میں آج کل جادہ تر یہ ٹاور بولٹ یوز کیا جاتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کریں گے اب یہ لوگ ہو چکا ہے اب یہ کھلے گا نہیں اور اس کے بعد اس میں جو ہم لوگ لگا دیں گے جو ہمارا کی لوگ ہے فرنس سیکیورٹی لوگ ہے ہمارا اور یہ کافی جیادہ مجبوط ہے سیکیورٹی بائیز بھی کافی اچھی ہے یہ میرا اور اس میں ابھی اور بھی آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے جو اس کے نیچے کی سائیڈ کا ڈیجائن ہے ہم نے کس طرح سے اس کو ڈیجائن کیا ایک لوگ ہم نے یہاں پر دیا ہوا لوکر بنایا ہوا ہم نے ڈراؤر ہے یہ اور فرنس یہ ڈراؤر جو ہے یہ تین فٹ گہری ڈراؤر ہے ٹھیک ہے فرنس تین فٹ گہرا ہی ہے سلماری کی تو ہم نے ڈراؤر کو بھی تین فٹ گہرا بنایا ہے تاکہ اس میں کافی زیادہ جو ہے سٹوریج کلائنٹ کو مل سکے فرنس اور میٹریل کی جو کھپت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوئی ہے اس علماری میں کیونکہ یہ دکھنے میں چھوٹی ہے فرنس لیکن کام اس کا بہت زیادہ ہے سٹوریج کافی زیادہ ہم نے اس میں بنائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو بگ سائز اس میں ڈراؤر ہم نے دے دی ہیں فرنس جو ڈراؤر کی بٹھ ہے وہ دو فٹ ہے اور جو گہرا ہی ہے وہ تین فٹ ہے اور اس کے بعد ایک اور باسکٹ ہم یہاں پر بنایا ہوئی ہے اس کا جو ڈیوز ہے ہم شو ریک کے لیے کریں گے جو کی ہمارے نئے فٹ ویر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں فرنس اور یہ جو ہے اس کا جو اگر میں سائز کی بات کروں تو ایٹین انچ یعنی اٹھارہ انچ وائی اٹھارہ انچ وائی تین فٹ تین فٹ اس کی گہرائی ہے اٹھارہ انچ ویٹ ہے اور اٹھارہ انچ ہائی ڈیفرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سائیڈ میں بھی کافی زیادہ اس میں سٹوریج ہے ایک ڈرور کی طرح دیکھتا ہے اوپر سے لیکن یہ ڈرور ہے نہیں یہ کافی بڑی جو ہے باسکٹ ڈرور بنائی بھی ہے ہم نے اور کافی مجبوطی سے اس میں کام کیا گیا فرنس اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی چھوٹی سی ایک ایل میرا تھی جو کی صرف سنگل آدمی کی یوز کے لیے تھی لیکن ہم نے اس کو دو آدمیوں کے استعمال کرنے کے لیے بنا دیا ہے تاکہ دو لوگ آسانی سے اس میں ہمیں اپنی جو کپڑے ہیں وہ رکھ پائیں اور دو لوگوں کے لیے اس میں رکھنا آسان ہو فرینڈز تو ہمیں آپ کو پیچھے جا کر دکھا دیتا ہوں ایک بار جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کچھ نہ جا رہا ہے اس کا اوپر دو بک سائز ہمیں ہینگنگ مل جاتے ہیں جس میں ہم اپنے کپڑے ہینگ کر سکتے ہیں کیونکہ ساڑھے تین فٹ وٹ تھی المیرا کی تو اس میں دو آدمی کو اسٹوریج بننا مشکل تھا لیکن گہرائی کو ہم نے اس کی استعمال کیا ہے اور پوری اچھے سے دو لوگوں کے لیے اسٹوریج میں ہمیں مل جاتی ہے فرینڈز اور کافی مجبوطی سے اس کو بنایا گیا ہے کیونکہ یہ سیمنٹیڈ المیرا سیمنٹ کی بنی تھی اور اس میں ہم نے اس میں کام کر کے اس کو دو لوگوں کے لیے اسٹوریج اس کے طور پر اس کو تیار کیا گیا فرینڈز اور دکھنے میں بھی کافی سندر ہے اور مجبوطی بھی کافی ہے فرینڈز تو اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ اس طرح کی المیرا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ جو اسپیس ہے وہ آپ کے گھر کا خراب نہ ہو تو اس پرکار سے بھی آپ المیرا کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ہمارا جو دکھانے کا پرپجے وہ یہ ہے کہ اگر گہری المیرا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یا کہیں آپ نیا مکام بنا رہے ہیں اور آپ کو المیرا کے وجہ سے اسپیس کی دکت ہو رہی ہے تو آپ وٹ زیادہ نہ کر کے اس کی گھرائی بھی زیادہ کر سکتے ہیں المیرا کی اور اس ٹائپ کے ڈیزائن بنا کے آپ پوری سٹوریج پا سکتے ہیں جتنی کی ڈیول المیرا کی سٹوریج ہوتی ہے فرینڈز تو آپ جرور کمنٹ کریں کہ یہ المیرا آپ کو کیسے لگی اور میں باقی چیزیں بھی آپ کو اس روم میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے اور کیا کیا یہاں پر بنایا ہے دیکھیں یہ ہونٹ بیٹ ٹائپ ہم نے یہاں پر تیار کیا ہے اور یہ پورا پاہین ویڈ کی وینئر سے ہم نے تیار کیا ہے فرینڈز اور اس میں پولیش کیا گیا ہے پیو پولیش ہم نے اس میں کیا ہوا ہے فرینڈز اور یہ ون سائٹے ڈرور والا بیڈ ہے ایک سائٹ اس میں ڈرور ہے اور ایک سائٹ میں باقس سٹوریج ہے فرینڈز تو ڈرور کی جو گہرائی ہے وہ ڈرور کی گہرائی بھی اس میں ہم نے 10 سے 11 انچ رکھی ہوئی ہے یعنی 10 سے 11 انچ رکھی ہوئی ہے تاکہ آرام سے اس میں مل پائے اور یہ ڈرور اتنے مجبوط ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ اس کو دیوان کمبیٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ڈرور کھول کے آپ اس کا سیمپل سا اس کا جو میٹر ہے وہ فول کریں گے اور یہ آپ کا دیوان کمبیٹ تیار ہو جائے گا اس میں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی اس میں پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی گی فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مجبوطی سے یہاں پر کام کیا گیا ہے فرینڈز کیونکہ ویلیج ایریہ اور ویلیج میں جو کام ہوتے ہیں وہ کافی مجبوطی سے کیا جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر چار سال میں پانچ سال میں فنیچر چینج نہیں کیا جاتا تو اس لئے جو بھی کام ہوتا ہے وہ کافی مجبوطی سے کیا جاتا ہے فرینڈز اور یہ بیٹ دکھنے میں بھی کافی سندر ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوشن ہم نے شرانے میں لگائی بھی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہے یہ کچھ اس طرح سے جو ہے فرینڈز دیکھتا ہے ہمارا بیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیو پولیش ہم نے اس پہ کیا ہوا ہے ایشین پینٹ کا پیو پولیش کیا ہوا ہے فرینڈز اور جو کی کافی زیادہ اچھا میٹریل ہے ایشین پینٹ کا پیو ہم زیادہ تر چیزوں میں کرتے ہیں آج کل اور اس کے سائیڈ میں ہم نے بنایا ہوا ہے ایک سائیڈ باکس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کیوٹ سا سائیڈ باکس ہم نے دیا ہوا یہاں پہ جو کی دکھنے میں کافی سندر ہے اور پائن ووڈ کی فنیشنگ کے ساتھ یہ اور بھی زیادہ سندر لگتا فرینڈز دیکھیں نیچرل ٹیس میں پوری بھر بھر کے دکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گلو دیکھ سکتے ہیں شائن دیکھ سکتے ہیں کی کتنا زیادہ سندر یہ پائن ووڈ کے جو وینیر ہے یہ وینیر ہے فرینڈز اور یہ کس ٹائپ کی وینیر ہے میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں اور بہت سندر ہے اور ٹرینڈنگ آئیٹم سے فرینڈ یہ آپ چاہیں تو وال بلکل جو ہے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں وینیر کے ساتھ میں اور کافی اچھے سے آپ اس کی پینلنگ وغیرہ ڈورس میں وال میں سلنگ میں اس کو استعمال کر رہے گی وینیر کو تو بلکل نیچرل ٹی جو ہے آپ کے روم میں دکھائی دے گی اور آپ کو بلکل نہیں لگے گا کیا آپ نے وینیر لگائی ہوئی ہے فرینڈز کیونکہ یہ بلکل پائن ووڈ کی یعنی لکڑی کی فنیشنگ ننال ہے وینیر ہے اور اس کے بعد آیا تھا ہمارے ڈریسنگ ٹیبل جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں ڈریسنگ ہم نے ایک چھوٹا سا بنایا ہوا یہاں پہ روم میں سمپل سا اوپر اس میں ایک ڈور ہے ڈور کے اوپر گلاس لگایا ہوا اس کے پیچھے اس میں سٹوری ہے فرینڈز اور نیچے دو اس میں ڈور دیئے گئے کافی بگ سائز ڈور نے فرینڈز یہ پورے چوبیس انچ بھائی بارہ انچ کے ڈور رہے ہیں گہرائی بارہ انچ ہے اور ویٹھ ان کی چوبیس انچ ہے فرینڈز اور کافی اچھا دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے فرینڈز تو یہ ہے فرینڈز وینیر جس کی ہم بات کر رہے تھے جو ہم نے بیڈ میں یوز کی ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں سے نہیں لگے کہ یہ وینیر ہے یہ کوئی بھی کسی کو بھی آپ اگر دکھائیں گے تو آپ کو کہیں سے نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ وینیر ہے یہ بلکل پائن ووڈ کا جو ہے پینل جیسا آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن یہ فرینڈز وینیر ہے اور اس ٹائپ کی وینیر کو اگر آپ والڈ ڈیکوروشن کے کام میں لیتے ہیں یا سیلنگ کے کام میں لیتے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے آپ کا جو روم ہے یا آفیس ہے یا گھر ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت لگے گا اور اس میں اگر آپ پالش کراتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو کافی زیادہ آپ سندھر اپنے گھر کو بنا سکتے ہیں فرینڈز تو چلیے فرینڈز یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی آپ سب جروہ کمنٹ